اتنا زہر بھرا تھا آپ کے اندر کے آپ نے لیلا کو بھی سہریلا بنا دیا بھائی بھائی اس عورت کو لے جاؤ اور زندان میں ڈال دو وہاں سے مرتے دم تک نہیں نکلے گی یہ تیار ہو جاؤ ہم روانہ ہو رہے ہیں حلیمہ سلطان شکار سرائے میں آپ کے ساتھ ہر کس کہیں نہیں جاؤں گے میرا لے قدر کر اپنے بابا اور بھائی کوئی زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور چلوگی میرے ساتھ مایوس ہونا مسلمان کو زیب نہیں دیتا پرپردگاہ سے لونا لگا ہر نئے دن کو امید کے ساتھ شروع کرنا فرض نے عبادت بیٹھی مجھے سرکلو کر دیا دنگی سر فغر سے بلند ہوگی اللہ خوش رکھیں میرے بچے ابو حشام کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں اس دال سرنام کی کوش ہے دعاق رکھنا اس کی قیمت سکانیوں بھی تمہیں ادب سرنام ساتھ رہے ادب جان جاتے تو ساتھ ساگیتر رہے ابو حشام کے ساتھ ساگیتر رہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو خاتار بھار میں جائے ساتھا میں نے جو کچھ کیا قبیلے کیلئے کیا اپنے پیڑے اردالوں کا اور وزیر آدم شہاب اکن کا سر فرات کا اور عزیز کو پیش کرنے پر خطیل کریں گی آپ تشکن کو ہمیشہ بہت علاش کرتے رہے وہ تو ہمارے درمی آنے ہیں مگر آپ نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کل جمعی کی نماز کے بعد جرگہ بلوائے ہیں میں نے سلیمان کے حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے پھر ہم فتح یاد ہو کر مستع کم ہو گئے تو تم روشنی سے شادی کر لگے روشنی کو بہن کی طرح سمجھنا چھوڑ دیں ڈیوی بنے گی وہ تمہاری اور اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو میری وصیت روشنی ہے اپنے خنجر کو نیام میں رہنے دو ابھی وقت نہیں آیا اس کا جب ہر راست سے پردہ اٹھ جائے گا کسی غدار کو بھاگنے کا راستہ نہیں لے گا اگر تم سمجھتے ہو کہ ہر بار ہماری پیٹ میں خنجر کھونتے رہو گے تو تم غلطی پر روز سمجھا تو جز دن ثبوت دھونڈ لو میری جان حاضر ہوگی بس اب دیکھا تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ دنیا دیکھیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے با